بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تقریباً ایک پاؤ جتنی گاجری ہیں میرے پاس جو کہ میں نے قدو کش کی ہوئی ہے اور یہ گاجری جو ہیں وہ دھو کے پھر قدو کش کی ہیں میں نے اب سب سے پہلے پتیلی میں گاجری شامل کر دیں گے ایک گھنٹہ بھگے ہوئے چاول جو تھے وہ بھی ساتھ اس میں میں نے شامل کر دی ہیں تقریباً ڈیڑھ کپ جتنے چاول ڈالے ہیں میں نے اور پانی اس میں تقریباً دو گلاس ڈال کے تو اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اب تاکہ چاول اور گاجرن جو ہے اچھی طرح سے گل جائیں یہ دیکھیں ابھی ہلکی آنچ پہ میں نے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ بوائل جو ہے آ کے تو گرنے جائے تو اس لیے میں اس میں دیسی گھی ڈال رہی ہوں دو چمچ دیسی گھی کے ڈالے ہیں تاکہ جب چاولوں میں بوائل آئے تو چاول جو ہے وہ باہر نہ آئے تو چلیے ان کو پکنے دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پکنا شروع ہو گیا ہے چاول بھی اور گاجریں بھی چلیے اب ان کو بہت اچھی طرح سے آپ نے اتنا گلانا ہے کہ بلکل یہ میاش ہو جائیں ملیدہ ہو جائیں تو پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اس کے بعد آپ کو محنت کرنے کی ضرورتی نہیں ہوگی تو اس کو اب پکانے کے لیے رکھ دیتی ہوں پکتے ہیں تو پھر اس کے بعد دکھاتی ہوں آپ کو چلیے یہ دیکھیں پانی بلکل ڈرائی ہو گیا ہے اور آنچ میں نے بند کر دی تھی تاکہ نیچے نہ لگیں تو اب یہ ذرا سے تھنڈے ہوئے ہیں تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل چاول بھی ہمارے جو ہیں گلگیں ہیں اور گاجریں بھی ہماری بہت اچھی طرح سے اس میں مکس ہو گئی ہیں چلیے اب میں اس کے اندر دو کلو دودھ شامل کر رہی ہوں ایک پاؤ گاجریں اور ایک پاؤ چاول ہیں جس میں میں نے دو کلو دودھ شامل کیا ہے فل کریم ملک ہے اس میں بلائی بھی ساتھ ہی شامل تھی جو کہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس کو اچھی طرح سے پکنے کے لیے چھوٹ دیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ اس طرح سے ہماری جو بچیاں ہیں بگنرز وہ بھی بنا سکتی ہیں اب یہ میرے پاس برفی پڑی ہوئی تھی میں نے جب بھی کہیں سے برفی وغیرہ آئے تو میں اس کو فریز کر لیتی ہوں سویٹ ڈشیز میں آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ چینی بھی کم ڈالنا پڑے گی اور اس کے علاوہ یہ کہ کھویا بھی نہیں ڈالنا پڑے گا اور بہت ہی مزے کا آپ کا دجریلہ تیار ہوگا تو یہ میرے پاس برفی تھوڑی سی پڑی ہوئی تھی تقریباً آپ یہ سمجھ لیں ہنڈرڈ گرام یہ برفی تھی اگر آپ پہ کھویا ہوگا تو آپ کھویا ڈال لیجئے گا چلیے اب میں اس کے اندر باقی جو شامل کروں گی چیزیں وہ بعد میں کروں گی ابھی اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں چلیے پکتا ہے تو پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کور کر کے اب ہلکی آنچ پیس کو پکنے دیں گے یہ دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گیا ہے پانچ منٹ ہوئے ہیں ہلاکہ اچھی طرح چیک کر لیں گے اور ساتھ ہی چینی بھی شامل کر دیں گے چینی تقریباً ایک کپ میں نے ابھی ایڈ کی ہے کیونکہ ہم نے اس میں کھویا والی برفی بھی ڈال لی ہے تو اس لئے چینی جو ہے وہ میں ٹیسٹ کر کے اینڈ میں ڈالوں گی دوبارہ اگر ضرورت پڑے گی چینی جو ہے وہ میں کم یوز کرتی ہوں اس میں اگر آپ بہت زیادہ مٹھا اپساند کرتے ہیں تو آپ چینی کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چلیے اب اس کو پکنے دیتے ہیں اور تھوڑی پہلے اس کو میش کر لیں گے یہ میرے پاس میشر ہے جس کے ساتھ میں اچھی طرح سے اس کو میش کر لوں گی ابھی اس کو بوائل نہیں آیا صرف دودھ گرم ہوا ہے ابھی میں نے اس کو فل بوائل نہیں ہونے دیا تاکہ گاجریں بھی ہماری تھوڑی تھوڑی کھڑی رہیں اور چاول کا بھی دانہ اس میں رہے کیونکہ اگر فل بوائل ہو جاتا تو پھر اس میں وہ فلیور نہیں آنا تھا یا فرنی کی طرح ہو جانا تھا اب اس کو میں پکنے کے لئے رکھوں گی یہ دیکھیں ابھی آپ کو دانہ نظر آرہا ہوگا چاول کا بھی اور گاجر کا بھی تو گاجر کی کھیر میں چاول کا اور گاجر کا دانہ نظر آنا لازمی ہے اگر آپ کے بات گھوٹنا ہے تو آپ گھوٹنے سے بھی اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے بات مدھانی ہے تو مدھانی سے بھی کر سکتے ہیں چلیے اب آپ نے اس کو پروپر پکنے دینا ہے اور بار بار تھوڑی دیر میں چیک کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں گاڑا ہونا شروع ہو گئی ہے ہماری گاجر کی کھیر اور آپ نے درمیان میں بار بار اس کو ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ آپ نے خیال رہے آپ کو کہ یہ نیچے نہ لگنے پائے کیونکہ چاول اور جو برفی ڈالی ہی ہے ہم نے اس سے جب اگر آپ نے ہلایا نہیں تو اس کا نیچے لگنے کا بھی ڈار ہوتا ہے جس سے اس کا ذائقہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اب یہ دیکھیں یہ الائچی میں اب اس میں شامل کر رہی ہوں تھوڑا سا یہ گاڑا ہونے پہ آئی ہے تو اب میں نے اس میں 6 سے 7 الائچیاں کھول کے تو وہ اس میں ڈال دی ہیں سبز الائچیاں اور آپ دوبارہ سے اس کو پکنے رکھیں گے آپ نے بار بار جو ہے کھیر کو دیکھتی جانا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنے اور نیچے نہ لگے اب یہ پروپر ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے تو میں اس میں یہ ناریل قدو کش کیا ہوا جو ہے ڈیسیکیٹیڈ کوکوناٹ کی سے کہتے ہیں یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور تھوڑے سے میں نے اس میں یہ کشمش شامل کیے ہیں اور تھوڑے سے میں اس میں بادام بھی شامل کر دوں گی بادام باقی جو ہے وہ اس میں ہم گارنش پہ ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے اوپر سے اس لیے ڈالی ہیں تاکہ اس کے اندر آپ مکس ہو جائیں اب آنچ جو ہے وہ میں بند کر دیتی ہوں اور تھنڈا ہونے پہ اس کو گارنش کر کے تو اس کا فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں بہترین ہمارا کتنا آسان گجرلہ تیار ہو گیا بہت ہی مزے کا اور سردیوں میں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور مٹی کے پیالوں میں تو اگر آپ نے اس کو جمعایا ہو تو بہت ہی ٹیسٹی اور فلیور فل لگتا ہے مٹی سی خوشبو سے اس کا ذائقہ دبالا ہو جاتا ہے تو ضرور بنائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر حاضر ہوں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ